رام تو کہتے تھے کہ پران جائے پر بچن نہ جائے اور یہ کہتے ہیں کہ بھوٹ آئے چاہے منڈن ہو جائے تو رام ان کے لئے بھوٹ ہو سکتا ہے آستہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر رام کو مانتے ہیں تو رام کی پہچان ہوتی ہے رگکل صدا چلی جائے پران جائے پر بچن نہ جائے تو اس مہان مہاپروس کے پاس جا کر کہ اپنا موریٹھا اور بال منڈن کرانے کا کام کیا ہے جو پوری جندگی اپنے پرن کے اپنے بیچار کے اپنے ججوہ کے پراتی سنگلپی طرح چودہ سال بنواز کیا اس کو بھی آپ نے بھوٹ کے لئے جھوٹ کا آتار بنا دیا یہ رام کے ساتھ اپمان کرنے کا کام کیا گیا اپنڈر کو سواہج ہی ہے کراکر سے ہار گئے لیکن ان کو راج سواہج بنا کے بھیج دیا گیا ہے انڈیا کے دورا اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے چھنکس لاب ہو سکتا ہے اور ان کا تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ ہوتے رہتا ہے سمرات چودہ نے ایو دھیا جا کر موراٹھا کھولا ہے سریون ندی میں دبکی لگا کے سربی مرائیا ہے اور ماتھے پہ جیسی رام لکھ کیا ہے آپ یاد کریے تیرہ جولائی دوہجار تیس کو جب انہوں نے کہا تھا کہ نیتیس باوو آپ کو ہم گدی سے اتار پھیکیں گے تب ہی اس موراٹھا کو کھولیں گے لیکن انہوں نے اپنا بچن توڑ دیا ہے سمرات چودہ کے اس موراٹھا کھولنے سے اس کا کیا مائنے ہیں دیکھیں ہمیں اس کارشکم سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کا رام میں آستھا نہیں ہے رام کا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا آستھا ہم رام میں کرتے ہیں تو رام ان کے لئے بھوٹ ہو سکتا ہے آستھا نہیں ہو سکتا ہے لیکن کہ اگر رام کو مانتے ہیں تو رام کی پہچان ہوتی ہے رگکل صدا چلی جائے پران جائے پر بچن نہ جائے ان کا پران کیا تھا جدی سے اتاریں گے تب موریٹھا کھولیں گے تو اس مہان مہا پروس کے پاس جا کر کہ اپنا موریٹھا اور بال مندن کرانے کا کام کیا جو پوری جندگی اپنے پران کے اپنے بیچار کے اپنے ججوہ کے پراتی سنگلپی طرح چودہ سال بنواز کیا اس کو بھی اپنے بھوٹ کے لیے جھوٹ کا آتار بنا دیا یہ رام کے ساتھ اپمان کرنے کا کام کیا گیا رام کا اپمان ہی نہیں بلکہ ان کا درگتی کرنے کا کام کیا مجھے بولتے ہیں میں رام کا بنسج ہوں اب تو بات کریں کہ رام تو کہتے تھے کہ پران جائے پر بچن نہ جائے اور یہ کہتے ہیں کہ بھوٹ آئے چاہے مندن ہو جائے ایک سوال اور سر دو رہا ہے بیہر کے پولٹیکس میں کہ جو اپندر کو سوہا جی ہیں کاراکر سے ہار گئے لیکن ان کو راج سوہا سانسند بنا کے بھیج دیا گیا ہے انڈیا کے دورا تو لب کو سمکرن پر کام کر رہی ہے پھر سے انڈیا اور آپ نے جو ساتھ ٹکٹے دیا کو سوہا سماج کو کیا اس سے اس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں کیا رکھتا ہے کہ لب کو سمکرن کو آپ لوگ توڑ پائیں گے یا موائے کے سمکس اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے راستی جنتہ دل کبھی جات دھرم کی بات نہیں کرتے ہم سماج کے جو پی سپیرت پریوار اس کا بقالت کرتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں جات دھرم سے دور رہتے ہیں ہم سماج کی نیائے کی بات کرتے ہیں ہم سر دھرم سمبھاؤ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کر رہے ہوں گے اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے چھنک سلاب ہو سکتا ہے اور ان کا تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ ہوتے رہتا ہے اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے دوہزار پچیس کی جنتہ نے فیصلہ لے لیے فیصلہ لے لیے اور آنے والے سمیں میں ماں گٹ بندن انڈیا گٹ بندن دیجسوی سرکار بنے گا اس میں کہیں دورہ نہیں ہے ایک آخری سوال لیں گے مہت پھرن سوال ہے سر آپ لوگوں نے آر اکچھن کو پڑھایا تھا جاتے جنگرنا کروایا 65% CSTOBC کا ہو گیا لیکن اس کو پھر سے پچاس پرسنٹ پہ لا دیا گیا ہے میس آپ کے فصلے کو رد کر دیا ہے کوٹ نے کیسے دیکھتے ہیں یہ سوال تو نیتیس کمار جی سے پوچھئے ماننے بار اس راج کے کمانت سے ان سے نمجھے اسرے لے رہے تھے اصلی سرے تو تیزوی آدھو جی کو تھا لیکن وہ اسرے لے رہے تھے ہم نے بڑھایا تو بڑھایا تو بھائی جس کے ساتھ گئے ہو اس کو کیوں نہیں کرتے کہ نومی انسوچی میں سامیل کر کر کے پرستاو سے نہیں ہوگا ان کی کارکانی پرستا ہوا کہ ہم نومی انسوچی ملائے جائیں لیکن پرستاو سے نہیں نہ ہوتا ہے پرستاو سے نہیں ہوتا ہے پرستاو سے چیزیں نہیں بنتی ہے آپ سرکار کس سے مانگ رہے ہیں خود حکم حکران ہو آپ بھی مانگ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم ہی کہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہم کو تو نیرنے کرنا ہے نا تو وہ انسوچی جاتے میں سامیل کیوں نہیں کرا لیتے ہیں کیوں نہیں بھی سرکار درجہ لے لیتے ہیں یہ سب دکھاپٹی بات ہے ان کا وہ کبھی بھی پچھروں کے گریبوں کے سمرسک نہیں رہے اس کا ادھارن بھی آپ دیکھ لیجئے میں کچھ بولوں گا نہیں سارا میں کر رہا ہوں آپ ادھارن دیکھ لیجئے کون لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کون لوگ ان کے ہاں نکلتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں سلیہ شیام سار تھے اور بیہار کی پولٹیکس میں کیا ہوگا پچیس میں اس کو لے کے بات چیت چل رہی تھی اور کن مددوں پہ بات ہوگی ارکشن کو لے کے بات چیت ہوگی ہے پوری بات چیت پہ پتگز جے ربی میتہ دیکٹیویسٹ پٹنا